میں واقعی دے گزارا مقصد کوئی کیا ان کی ماں سے پیغام دے دیا تھا بیٹا جھوٹ بات بولنا بولی جھوٹ بات بولنا تو انہوں نے کیا دیکھا راستے میں یہ دیکھا کہ ڈاکو میں اس کو مار دیں گے کہ میرا ماں لکھ لیں گے کہ میری جان مار دا دیں گے کہ مجھ کو کیا کر دیں گے اس کا خوف نہیں دیکھا لانا کی شریعت کو دیکھا رب کے حکم کو دیکھا ماں کے پیغام کو سمسا اور اسی پر عمل پیرا رہے تو آج الحمدللہ اسی پر ایک شیر یاد آتا ہے کہ غوثِ عاظم نے مریدوں کی قسمت کو سجا ڈالا بولو غوثِ عاظم نے مریدوں کی قسمت کو سجا ڈالا اور فلایت کا محور سرزمین بغداد کو بنا ڈالا فلایت کا محور سرزمین بغداد کو بنا ڈالا اور جنگ کے باٹی شاہِ جیلان مریدوں کو خاجہ نے فیض کا دروازہ بھی بنا ڈالا جب آپ کے مطال علم ہوگا کیونکہ بیسک کا علم آپ کے مطال حاصل کرتا ہے یہ ضروری ہے یہ بارا عقیدے کی کن کن چیزوں سے حفاظت ہوگی یہ جاننا آپ کے لئے ضروری ہے یہ سیکھنا آپ کے لئے فرض ہے یہ جاننا آپ کے لئے ناصم ہے اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو یہ آپ گناہگار ہوں گے اس پر گناہگار ہمارے سجد احرامان ملسلام سے دے رہوں گے کیونکہ یہ تو بتا رہے کاری شفیق اللہ جسٹی صاحب گناہگار نہیں ہوں گے آپ دیامت کے دن یہ کہتے کہ اپنے آپ کو آزاد نہ ہو سکیں گے کہ زمین بشریہ کے عمد کو یہ بتانے والا نہیں تھا ہی 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 کیا بات ہے وہاں کے بندے بندے سلے سلے کبھا ہی دیں گے کہ کاری شفیق اللہ جسٹی صاحب گے سرزمین مشریہ کے اندر انجامت و مزگیہ فیضان ایمان آسم کی شکل میں تین حلیف مطفیٰ کا مینار کھڑا کھڑا تھا تم کہاں تھے اس لیے کہ آپ وہاں پچھ پائیں گے نہ آداد ہو سکیں گے اس لیے ابھی پڑھتے ہیں آنکھیں کھلی ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرلو زبان کا بھی وضو کرلو دل کا بھی وضو کرلو اور جب زبان اور دل کا وضو ہو جاتا ہے تو وہ انسان اللہ کے تریب ہو جاتا ہے بولی بولی وہ انسان کرتا کے تریب ہو جاتا ہے اور جب انسان اللہ کے تریب ہو جاتا ہے تو پھر اسے کیلی دنیا دار سے آجتے تماننائے ارادے ممنتے سماجت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے بل کے حضور جب جب ہاتھ اٹھائے میرا رب اپنے لحمت کا دریعہ سماجت کرتا ہے سبحان اللہ میرا رب اپنے لحمت کا چلا آنے کیلتا ہے مگر شرط تو یہ ہے کہ ایمان کو سوارو عشق کو سوارو دل کو سوارو سوان کو سوارو نظر کو سوارو شعور کو سوارو سکر کو سوارو والحمد باللہ آپ نے علماء سے پھر محبت کرنے لگے تھے آپ ادانوں سے بھی محبت کرنے لگے تھے چونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہم شائع سے محبت کریں ہم شائع سے محبت کریں آخری پوائن کون وراث صادقی اس اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی تمام چیز گندگیوں کو دور کرنے کے بعد صفائے و سترائی کے ساتھ انسان کاملی انسان بھن کر جب منظر طے کرتا ہے تو اللہ والوں کا ستایا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جو اللہ والوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے تو وہ دنیا نے بھی کامیا اور پشل نے بھی کامیا مگر آخری پوائن ہے وہ کیا غوثیانوں بڑے پیر کی باستر ہم کیا کر سکیں گے ان کا مقام تو یہ تھا کیونکہ ہزارت زندگی میں جب کوئی شخص ارے چہرے غوثیان آسم کو دیکھ لیتا تھا ان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا تھا ان کی عمر بات جاتی تھی میں کہنا چاہتا ہوں جب غوثیان آسم کے چہرے دیکھنے کا یہ آنم تو چہرے مصطفہ کے دیکھنے کا آنم کیا ہوگا چہرے رسول کو دیکھنے کا آنم کیا ہوگا اس لیے اس انداز کو بس آپ کو سمجھاتے ہوئے آپ سے بھی پانٹ پر آتا ہوں کیسا کی تھی سرکار غوثیان آسم رضی اللہ عنہ کی ایک مدیدہ تھی وہ مدیدہ جب پریشہان ہوئی پریشانی کی آدم میں آئی مصیبت میں آئی جیسے ہی مصیبت میں آئی اس نے جو ہے رمیدان کی باتی سے بکھارا غوثیان آسم المدد اتنا کہنا تھا کہ غوثیان آسم پڑے پیل جو ہے اس وقت جو ہے اصل کی نماز کے لیے آپ وصول فرمان رہے تھے اتنا سننا تھا اب ذرا سوچو آپ موسے آدم اپنی خانکہ میں تھے اور جو بریدہ نے آپ کو پکارا تھا مدد کے لیے وہ کسی جنگل بیابان کی بادی میں تھی مگر آپ ذرا سوچو آج ہم گیا کوئی بھی سانسدہ اتنا ترقی ضرور کر چکا ہے مگر تو ایسا جہاں اب تک نہ بنا سکا اور نہ قیامت تک بنا سکتا ہے جو پر سپکنے میں جنگلی دیر لگتی ہے اتنا دیر میں وہ لکھلو ائرپورٹ سے ارام بھرے اور آپ کو مدینہ بکٹا دیں اتنا دیرہ ساروانا جہاں آپ دنیا قیامت تک کوئی سانسدہ نہیں منا سکتا مگر غیر سانسدہ مگر آئے آپ کو آپ مسرگیہ کے بھوگو سلمی زندہ در مسلمانو میں آپ کو میسیس دیرہ ساکھتا ہوں بیسرکار خونس آزم کی مریدات ہے جب چنگل میں رہتے پیرو مرشب کو پکارا تھا تو ابھی بھرکتی ہے بگنے میں جبنی جیر لگتی ہے اتنی جیر کا مرحلہ بھی گزرا تھا غوث آزم کی کھڑاؤں جو ہے پروارس کرتی ہوئی اُلتی ہوئی آری آرس مردے بے باگ کو جو ہے جو آوارا مر تھا اس کو مانتے ہوئے جہندن کے حوالے کر دی اب میں آپ کو کہتا چاہیتا ہوں اور اس عورت کی مدد غوث آزم کی کھڑاؤں نے کر دیا تو جب غوث آزم کے پیرو میں تو چیز ڈچ ہو جائے جب اُس کے ڈچ ہونے کا پاور یہ ہے تو غوث آزم کی بلایت کا آمن کیا ہوگا غوث آزم کی بلایت کا پاور کیا ہوگا بس اسی انداز میں بھرکتگو کو ختم کرتا ہوں اسی لئے بنیلی میں تاجدار ملکی دیتی ہوئے در ایمان حمد رضا عشق و محقبت بشارشاندوں کے کہتے ہیں تو زندہ ہے بندہ میرے جسد یہ آلم سے شک جانے والے آہ حضرار اب کن شریف کا وقت ہو چکا ہے اب میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں بس نصر حالہ جملہ آپ کو میں آپ کو پیغام دل رہا ہوں کہ آپ پارشت اللہ ششتی صاحب اللہ نے جو علیامل رضی بیا فائضان امام آزم ابو حنیفہ کی شکل میں جو آپ کے علاقے کے اندر ادارہ قائم کیا ہے آپ اسے چھڑیں ان کا تعاون بھی کریں اور پھر پھور تین حنیفہ مصطفیٰ کو آپ مدد کریں آپ اس کے خود دن شاند رہیں اور آخر پیشنگے کی اللہ تبارک رضا ہاتھ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق کہنے کی حق سننے کی اور حق بوئنے کی دو فیقہ تا فرمائے باب سر احبانا الحمدللہ رضا مولین